بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے پروردگار مجھے توفیق بخش کہ میں امانداری سے اپنے تجربات خلق خدا کی خدمت کے لئے منعن پیش کر سکوں آمین السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کا دوست بائی حکیم شاہد قوال آپ کی خدم ناظر ہے ایک نہیتی زبدست نسخے کے ساتھ آج کا یہ ہمارا نسخہ ہے جگر میدہ کی گرمی کے لئے جگر میں گرمی ہو میدہ کی گرمی ہو زوف جگر ہو زوف میدہ ہو ہاتھوں میں سویاں چپتی ہوں سر میں سویاں چپتی ہوں پاؤں میں سویاں چپتی ہوں جسم میں سویاں چپتی ہوں خون کی تفش زیادہ ہو جرکان ہیپاٹیٹس اے بی سی ان کے لئے مفید ہے شاہ پیلاتا ہو اس کے لئے یہ بہت زبدست نسخہ ہے اس نسخہ کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو شفاہ ملے گی بہت زبدست نسخہ ہے ایسا نسخہ آپ کو شہدی نہ مل سکے اس نسخہ کو آپ نے تیار کرنا ہے کیونکہ جو بائی حضرات جرکان کی جا گرمی کی انگریزی عدویات لیتی ہیں وہ وقتی طور پر تو فیدہ دیتی ہیں جن کے جو انگریزی عدویات ہیں وہ وائرس ہوتا ہے جو نقصان دے وائرس ہے خون میں یا جگر میں یا میدہ میں اس کو وقتی طور پر تو دعا دیتا ہے لیکن جیسے اس کے دعائی کے اثرات ختم ہوتے ہیں پھر بجاگ پڑتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے جڑی بوٹی میں بڑی شفاہ رکھی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور اللہ پاک کی حکمت ہے کہ وہ شفاہ بھی دیتا ہے انشاءاللہ نسخہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں نسخہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی مل سکے اور اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو پینے کا طریقہ وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ پہلے آپ نسخہ نوٹ کر لیں آپ نے لینے تین کلو کنداریہ نہ تین کلو کنداریہ نہ لے لیں اور اس میں آپ نے تین کلو پانی ڈال دینا ہے تین کلو کنداریہ نہ لیں اس میں تین کلو پانی ڈالنا ہے جو کنداریہ نہ لیں ان کو چھلکے سمیت ان کے اس کو دادت مدل سا کر لیں اور موٹا موٹا سا کوٹ لیں بیج بھی اس میں شامل کریں چھلکہ بھی شامل کریں ان کو کٹھا کر لیں روگنی برتن لیں کچھا مٹی کا روگنی برتن وہ مل جاتا ہے بزار سے ٹوگنی کچھا مٹی کا برتن لیں اس میں دونوں اجزاء ڈال دیں اسی میں آپ نے آدھ کلو کوجہ مصری ڈال دینی آدھ کلو کوجہ مصری آدھ کلو عملی ڈال دیں اور آدھ کلو آپ نے اس میں علو بخارہ ڈال دینے تخم کاسنی پچاس گرام اس میں آپ نے تخم کاسنی ڈال دینے پچاس گرام تخم کاسنی جو ہے یہ بھی آپ کو دیسی دعا کھانا سے مل جانگے اس کو موٹا موٹا سا کوٹ لیں اس میں ڈال کر جو کوزہ ہوگا جس برتن میں آپ نے یہ ڈالی ہوئی ساتھ چیزیں اس کو اوپر ڈکنا اس کے راکھ کے اس کو اٹا لگا دیں تاکہ اس کا بلکل جو ہوا بند ہو جائے پھر آپ نے مٹی کا کوئی گھڑا کھو دنا ہے مٹی کے گھڑا جن کے اور اس میں جو آپ کا برتن ہوگا جس میں جس سارے اپنے اجزار ڈالیں گے اس میں دبا دیں کم اکیس دن کے لیے اکیس دن کے لیے آپ اس میں دبا دیں اکیس دن کے بعد آپ اس کو نکال لیں اور اس کو کپڑے سے چھان لیں کپڑے سے چھاننے کے بعد شیشے کی بوتلیں محفوظ کال لیں یہ بہت زبدہ سرکہ بن جاتا ہے بہت ہی کمال کا رزلٹ دیتا ہے خون کی گربی جگر کی گربی ایپٹیٹر اے بی سی اس کو استعمال کریں میں کہا تو انشاءاللہ کمال کا آپ کو رزلٹ ملے گا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے پشاب کھل کے آئے گا چہرے پار رونہ کا یہ لالگی بنے گی انشاءاللہ جو بھائی ذراعات کہتے ہیں کہ چہرے پار رونہ کا نہیں ہے یہ چہرہ مرجایہ سا ہے وہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست اس کا رزلٹ ملے گا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چار بڑے چمچے جو کھانے والے ہوتے ہیں چاول کھانے والے چار بڑے چمچے ایک گلاس ہے تھنڈا پانی کا لیں اس میں اس کو مکس کریں صبح پی لیں کھانے سے گھنٹا پہلے دوپہر کو پی لیں شام کو پی لیں تین ٹیم پی لیں انشاءاللہ کمال کر زرد دے گا میدہ بھی ٹھیک کام کرے گا جگر بھی ٹھیک کام کرے گا ہاں جو بچے کہتے ہیں کہ کھانا پینا خوش ہو کے کھاتے نہیں ہیں ان کی صحت نہیں بن رہی ان کو جا آپ استعمال کروائیں ان کی صحت ہی بنے گی وہ کھائے دیں گے بھی انشاءاللہ کیونکہ یہ ایک بہت زبدست ٹونک ہے خوراکی علاج ہے گرمی کے لیے بھی ٹھیک ہے جگر میدہ کی گرمی کو ختم کرتا ہے خون کو ساف کرتا ہے اور خون بہت زیادہ پیدا کرتا ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے کسی بھی عمر کے فرد کو آپ استعمال کروائے سکتے ہیں کسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایج میں آپ جا استعمال کروائے سکتے ہیں بہت زبدست نسخہ ہے اس کو استعمال کریں دعائیں دیں پانچ وقت کی نواز پوندی کے ساتھ پڑھیں تو وہ استغفار کریں دعا کریں ساتھ جنسخہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک نچاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو شفاہ ملے گی اس کا بہترین ہے ناظرین باقی شفاہ من جانب اللہ شفاہ دینے والی وہی ذات ہے یقین کے ساتھ دعا کر کے دعا سمجھ کے استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور شفاہ دیں گے آپ جو اس نسخہ کو استعمال کر کے دیکھیں آپ کو فیدہ ملے گا جو بج جائے وہ دوستوں کو تقسیم کردے گریبوں کو دے دیں تاکہ آپ کو دعائیں ملیں صدقہ جاریہ ہے اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے تاکہ وہ لوگوں کو فیدہ مل سکے دن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اندھان والی اچھے اچھے معلومات نسخہ جاتا آسانی کے ساتھ ملتے رہے دعا میں یاد رکھی گا فی ایمان اللہ السلام علیکم